آپ کے بچے اپنے وہ اپنے چچا سے زیادہ سیکھ لیتے ہیں استاد سے سیکھ لیتے ہیں آپ سے نہیں سیکھ سکتے اپنے گھر کے قریبی رشتوں میں بعض لوگ آپ سے نہیں سیکھ سکتے اور جن میں میں سب سے زیادہ خاندان کے لوگوں میں رہتا ہوں وہ میری ایک بات بھی نہیں ہون کرتے مفت آفیلیبل ایک کوئی کال کر دے مسئلہ میں اسے لئے پہنچنا ہے حکم کرو کی گالے وہ کہنے نے جی اے مسئلہ پہ آگیا میں کہنے انج کر دو گھر کی مرگی کہیں نہ کہیں دال برابر ہوتی ہے اس کی ریزن ہے وہ اس امپریشن کو قبول نہیں کر رہے ہوتے جہاں پر آپ پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ کہنے کال دا لیک جاتے ہوندہ سی ریلی آپ کے جو رشتے پرانے ہوتے نا وہ اس طرح کی باتوں میں بھی بزے ہوتے ہیں کہنے ساٹھے سامنے انہوں اے بی سی نہیں آن دی سی وہ یاد ایک بھی یاد آتھا آگیا سی ہے میشہ ہم چل دی پکھے چاکتے آتھ دے اندہ سی میشہ یاد ہے کیچ کر دے موں کھول لندہ سی گیندر آئندہ سی وہ ساری دنی اس کی وجہ ہے نا دیکھیں وہ گروہ نہیں کی ہے بعض لوگ اسی دنیا میں ہوتے ہیں جس میں آپ نے چھوڑا ہوتا 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 ہے زمی جمعت نے جمعت گل محمد کچھ بندے وہیں پر ہی ہیں کچھ بندے آج کے دور میں پتھر کے دور میں جی رہے ہیں بتا دوں آپ کو اور کچھ بندے آج سے سو سال آگے ہیں کچھ بندوں کی کہی ہوئی بات سو سال آگے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے جی ہمارا استاد بیٹھے تو کسی نے آپ نے بات دو تین بندے بیٹھے تھے ایک نے کہا جی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آپ نے کہا میں نے تم سے کی نہیں اس نے کہتے ہیں جی وہ ابھی آنا ہے جسے میں نے کی ہے وہ بات جو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ بات میں نے جس سے کی اس نے ابھی آنا ہے اسے سمجھ آجے گی میں نے کیا کی ہے تو بعض اقبال آج سمجھ آ رہی ہے آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے بعض لوگ کی کہی ہوئی بات آئین سٹائن دس سال تک اس کے نوبل پرائز کے دس سال تک دنیا میں دس بندے نہیں تھے جن کو اس کی سمجھ آئی ہو دس بندوں کو بھی سمجھ نہیں اس نے کہا کیا ہے آپ میں سے کئیوں کو ابھی بھی پتہ نہیں ہوگا اس نے کیا کہا تھا اندازہ لگا لیں یہ ثبوت ہے تو ہمارا پرابلم کی ہوتا ہے جو ہمارے اپنے ہوتے نا ان کو ہمارا نہیں پتہ ہوتا پاس ان کے پاس وہی امپریشن ہوتا ہے جو پرانا ہوتا ہے اچھا امپریشن اپگریڈ کرنا بھی بڑے ہنسلے کی بات ہے یہ مان جانا کہ میرا بچہ جوان ہو گیا کتنا ضروری ہے ہم کے نہیں 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 ہے کال دی گالے میں نے چھڑکے آنڈا ساں بگلو ہل جاؤں آنڈا سی اوڈا ہو گیا ہے یہ امپریشن جو بدلتی چیزوں کی تبدیلی کو محسوس کرنا اور مان جانا یہ ذہانت ہے کیا میں نے کہا جی کسی میں آنے والے بدلاؤں کو محسوس کر کے پہچان جانا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ذہانت ہے کئیوں میں یہ ذہانت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نہیں یہ وہی ہے وہ ادھر ہی فیل کر رہے ہوتے ہیں علم کو اکل کو تجربے کو پرسنیلیٹی کو شخصیت کو سب چیزوں کو وہ وہی محسوس کرنا اور ان کا امپریشن وہی ہوتا ہے یاد رکھی کہ پرانے امپریشن والا آپ سے بات نہیں لے سکتا آپ سے بات نہیں لے جو بندہ آپ کو اپ گریڈ نہیں سمجھ سکا ٹھیک ہے کہ نہیں میرے ایک چچا ہے انہوں نے کہا ہے کاسم علی شاہ داڑا کیا کہندہ پتی جا پڑا کہندہ کی کرتا ہے کہندہ ٹویشنہ پڑھاندہ کہندہ نہیں جی وہ کاسم علی شاہ ہو چکے ہیں کہندہ نہیں 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 ٹویشنہ پڑھاندہ میں انہوں پتا ہے آج بھی پڑھاندہ ٹویشن ہی پڑھاندہ ہوئے گا فاؤنڈیشن ہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کا پرانا تأثیر سے آپ بندے کو چلا رہے ہیں یہ بڑی پھر وہ آپ اس سے کام کی بات نہیں لے سکتا اچھا ایک اور آپ کو بڑی مزہ کی بات خوش قسمتی ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ رہنے والوں میں سے کچھ لوگ مان جائیں کہ یار وڈاؤ گیا ہو 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 یار ایساڈے نال پڑھ دا سی لیکن آؤ نہیں گا بودہ کا واقعہ نا بودہ گھار سے نکل گیا نا بودہ واپس آیا جب جان مل گیا وہ آیا نا تو وہ اس کی بیوی جو سب سے لادلی تھی نا وہ اوپر کھڑی تھی اسے دور سے دیکھا بندے کی نا باڈی لنگویج پتہ لگیتی یہ بعض لوگوں کے بیڑی ایکسپرٹی ہوتی اس کی چال بتاتی آپ میں سے جب بھی کوئی چل رہا ہوتا ہر ایک مخصوص چال ہے چلنے کا ایک انداز ہوتا اس نے دور سے دیکھا ذہین بڑی تھی لب بڑی کرتے محبت کرتے اس نے کہا آؤ بودہ آگئے حلیہ خراب ہو چکا جنگل چلا گیا تھا نا وال بڑے ہوئے برا ہاتھ وہ نیچے اتری اور اس نے دیکھا نا جیسے سے وہ قریب آیا وہ یہ تھی اور لکھنے والا لکھتا ہے سمجھانے کے لیے وہ یہ ہوگئی نہیں اس نے کہا یہ وہ نہیں ہے قدم پیچھے جانے شروع ہو گئے وہ لکھنے والا لکھتا ہے اسے پتہ لگا یہ شاید دکھنے میں وہ ہے یہ اندر سے وہ نہیں رہا چینج ہو چکا تو بندہ اندر سے بدلتا ہے بندے کی اندر سے سوچ بدلتی ہے بندے کا اندر سے نظریہ بدلتا ہے بندے کا کونسپٹ بدلتا ہے اپنے کو سمجھانا اس سے ازاد ہو جائیں کیا بولا اپنے کو سمجھانے سے ازاد ہو جائیں وہ اخلاص ہے آپ کا یا باری تعالیٰ میربانی فرما اور یہ بھی یہ زندگی کا پریکٹیکل دیکھیں انسان کی ویبسی کیا ہے آپ کی اپنی اکل بعض اپنے کام نہیں آرہی ہوتی اپنوں کے کام نہیں آرہی ہوتی آپ کہتے ہیں یوں کرنا نا تیرا کم ہو جائے گا اللہ جس کو مارنا ہوتا ہے نا اس کی مت مار دیتا ہے ڈنڈا تو مارے نہیں اس نے آج تک وہ کیوں مارے گا مت بچتی ہے بندے کی مت اور اللہ سے اگر مانگنا ہے کیا بولا کہیں کوئی سمجھ نہیں آئی ہوگی کیا گیا اللہ سے اگر مانگنا ہے اللہ سے مت مانگو مت شعور شعور مل جائے تو فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں شعور مل جائے انتخاب ٹھیک ہوتے ہیں شعور مل جائے تو رستے ٹھیک ہوتے ہیں شعور مل جائے تو پھر پہچان آتی زندگی میں شعور نہ ہو مت نہ ہو تو مت پھر گئی آپ کی پھر مت ماری جاتی ہے پھر بندہ اپنا امان بھی گوا دیتا ہے پیسے بھی گوا دیتا ہے بندہ گمراہی کے رستے پہ چلا جاتا ہے آپ سب کے لئے دعا اللہ آپ کو اپنے رستے کا مسافر رکھیں بہت بہت شکریہ بہت 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 بہ